کلاس سکسٹ آپ لوگوں کا جو ہے سیون اے کمپلیٹ ہو گیا تھا سیون بھی آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سیون بھی دیکھئے کوشن نمبر فسٹ ہیڈنگ کے نیچے وان ٹو ایٹ ہے تو اس میں سے آپ لوگ کوشن نمبر وان ٹو تھری فور کریں گے اس میں دیکھئے کوشن نمبر 9,10,11,12 کریں گے اس میں دیکھئے 17,18,19,20 کریں گے اور اس کے بعد 33,34,35,36 پورا کریں گے ان کوشن میں سے چار چار پارٹ 1,2,3,4,9,6,10,11,12,17,18,19,20,33,34,35,36 اس حساب سے کمپلیٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ چپٹر آپ لوگ ڈیسیمل چپٹر پڑھ رہے تھے ڈیسیمل کو گیری آن کرتے ہوئے ہم لوگ یہ چپٹر بھی کمپلیٹ کریں گے کوشن نمبر فسٹ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے پوائنٹ نائن یہاں دیکھئے ڈیسیمل لگا ہوا ہے نائن کے ساتھ تو کوشن ہمیں کیا بتاتا ہے پہلے آپ لوگ جو ہے یہاں جو ڈیسیمل ہے اس ڈیسیمل کو پہلے آپ لوگ فریکشن میں گنورٹ کریں گے پھر ان کو سمپلیٹ فرم میں گنورٹ کریں گے پوائنٹ نائن ڈیسیمل کو اگر فریکشن میں گنورٹ کرنا ہوا تو کیسے کریں گے ڈیسیمل ہٹ جائے گا نائن ڈیوائیڈ بائی ڈیسیمل کیا بن کے آئے گا نیچے ون باقی نمبر زیرو نائن نائن ڈیسیمل ون بنا اور اس کے آگے نائن تھا وہ زیرو بنے گا نائن اپون ٹین یہ کینسل نہیں ہوتا ہے تو یہی سمپلیٹ فرم میں آنسر آپ لوگوں کے پاس رہ جائے گا چوتھا پارٹ دیکھئے زیرو پوائنٹ ون فائف سب سے پہلے ڈیسیمل کو فریکشن میں کنورٹ کر لیجئے زیرو پوائنٹ ون فائف اگر پوائنٹ ہٹے گا تو زیرو کا ویلیو نہیں رہے گا زیرو ون فائف زیرو کا ویلیو نہیں رہے گا ون فائف ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ کیا بنے گا ون بنے گا اس کے آگے ایک دو نمبر ہے دونوں زیرو بنیں گے فیفٹین اپون ہنڈرڈ یہ دونوں جو نمبر جو ہے فائف کے ساتھ کینسل ہوگا کیونکہ اس کے لاس میں فائف اس کے لاس میں زیرو ہے تو فائف کے ساتھ کینسل ہوگا فائف تھریز ہے ففٹین فائف تھوز ہے ٹین فائف زیرو زیرو تو ہمارے پاس سمپلیٹ فرم میں ثری اپون ٹوینٹی آنسر آگے ہے کوشن نمبر نائن ٹین الیون ٹویل یہ سب جو ہے اور اس کے بعد جو ہے مکسٹ فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے تو سکسٹی فور پہلے اس کو آپ لوگ فریکشن میں کنورٹ کرو سکسٹی فور ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ ون بنا اس کے آگے ایک نمبر ہے زیرو میں کنورٹ ہوا یہ جو ہے اسی کو آپ لوگ مکس بھی بنا سکتے ہو اگر یہ جو ہے سمپلیٹ فرم میں آئے گا تو سمپلیٹ فرم میں کنورٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو مکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہو mix میں convert کرنے کے لئے ہمیں divide rule کا جو ہے use کرنا ہے ہمارے پاس number تھا 64 divided by 10 یہ دیکھئے 64 divided by 10 تو میں نے 64 کو 10 کے ساتھ divide کیا 6 tensa 60 ٹھیک ہے 6 tensa 60 تو 4 ہمارے پاس بچتا ہے اب اس کو mix میں ہمیں کیسے لکھنا ہے denominator 10 تھا 10 ہی رہے گا یعنی جو divisor تھا divisor آپ کا denominator رہے گا اس کے بعد ہمارا جو quotient آیا تھا quotient ہمارا یہاں پہ integral part بنے گا اور جو remainder ہے وہ numerator بنے گا یعنی 10 sixa 60 60 plus 4 64 ان دونوں کو multiply کرنا پڑتا ہے اور اس کو جو آئے گا اس کے اوپر اس کو sum کرتے ہیں 10 sixa 60 multiply کیا جو بچا sum کیا 10 sixa 60 plus 4 64 divided by 10 4.275 اس کو پہلے آپ لوگ کیا کریں گے fraction میں convert کریں گے 4275 divided by 1 0 0 0 1 point بنا 0 0 0 ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ لوگ convert کریں گے mixed میں یہ دیکھئے یہ simplest میں convert ہوتا ہے یہاں 0 ہے last میں یہاں 5 ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے simplest form میں convert کیا 5 کے ساتھ cancellation کیا اب 855 upon 200 ہمارے پاس بچتا ہے 855 کو 200 کے ساتھ میں نے divide کیا پھر سے mix میں convert کرنے کے لیے 200 چکی 800 55 remainder ہمارے پاس رہتا ہے تو denominator آپ کا سیم ہے گا 200 اور جو question 4 integral part کے جگہے آئے گا اور 55 جو remainder سے آئے تھا وہ جو ہے اوپر اس طرح سے آئے گا question number 17, 18, 19, 20 یہ سب up to 32 ہمیں کیا ہے نیچے یہ دیا ہوا ہے آپ لوگوں کا fraction میں دیا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں کو decimal میں convert کرنے ہیں تو دیکھئے 23 upon 10 اب students یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہاں پہ جو decimal تھا decimal کو ہم لوگوں نے بلکل simply اس کو fraction میں convert کیا تھا جیسے 0.15 تو میں نے decimal ہٹایا تھا جو number بنتا ہے divided by 0.1 بنا اور آگے والے جو numbers تھے وہ 0 بنے یہاں پہ بھی وہی چیزیں دیکھئے 0, 1's پہ ہے 1's 1's پہ 3 ہے تو 0 کا جگہ 3 لے گا اس کے بعد 1, 1 point بنے گا 2 بچتا ہے 2.3 اس طرح سے یہ جو ہے بنے گا آپ کا decimal دیکھئے 5, 4, 1, 3 divided by thousand تو 1's 1's 0 کا جگہ 3 لیا 10's 10's 0 کا جگہ 1 نے لیا 100 100 0 کا جگہ 4 نے لیا اس کے بعد 1 1 point بنے گا بچہ 5 5 کو آپ لوگ اس طرح سے لکھیں گے یہ اس cases میں جب denominator آپ کا 1 اور 0 والے نمبر ہوں گے اگر نہیں ہوا تو ہمیں divide کرنا پڑے گا اور اسے convert کرنا پڑے گا decimal میں ایک آپ لوگوں کے لئے کر کے بتا دیتا ہوں یہاں دیکھئے 22, 25 upon 4 ہے اس کو ہم لوگ کیسے کریں گے نیچے 1 اور 0 والا تو denominator 1 اور 0 والا ہے نہیں 4 ہے تو 4 سے 25 کو divide کرنا پڑے گا ہم لوگ نے divide کیا 4, 5 ہے 20 4, 6 ہے 24 4, 6 ہے 24 بچہ 1 اس کے بعد 1 سنگل رہا یہاں پہ 0 بڑھایا تو یہاں پہ point بنے گا 4, 2 8, 9, 10 2 0 بڑھایا 4, 5 20 تو 6.25 آپ کا decimal بنا question number 33 کا first part 8 kg 640 gram 8 kg 640 gram اس کو ہمیں decimal کا use کر کے الگ الگ kg میں بتانا تو یہ دیکھئے 8 kg یہ جو ہے الگ ہے 640 gram تو 640 جو gram میں ہے وہ ابھی decimal کے بعد آئے گا یہ ہے اس طرح سے 8 kg point 640 gram اس طرح سے آپ لوگوں کو جو ہے یہ answers کرنا ہے question 34 دیکھئے آپ کا 4 km 365 meter اس کو km میں ہمیں بتانا ہے تو 4.365 4 km 365 meter ہمارے پاس بن گیا 35 کا پہلا 15 kg 850 gram کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے kg میں تو 15.850 ہمارے پاس بنا 36 دیکھئے 18 روپیس 25 پیسے اس کو آپ لوگوں کو روپیس میں convert کرنا ہے روپیس میں decimal کا use کر کے روپیس میں لکھنا ہے 18.25 18 روپیس 25 پیسے ٹھیک ہے تو students اس حساب سے آپ لوگ یہ chapter کریں گے 7B جو جو parts میں نے بتائے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جو پورا complete کرنا چاہے اگر chapter کو پورا کرنا چاہے تو وہ پورا بھی کر سکتا ہے تو اس حساب سے آپ لوگ اس کو complete کریں گے